بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے کم ہے کھانے میں لذت کے علاوہ بہت سے فائدے چھپے ہوتے ہیں تو آج ہم بات کریں گے دہی کے ہیلپ بینیفٹس کی اور یہ ہماری اسکن اور ہیرز کے لیے کتنی فائدے مند ہے اور اسے کس طرح یوز کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو دو فیس پیک بھی بنانا بتاؤں گی ایک ہوگا اسکن کو فیر کرنے کے لیے اور دوسرا جو ہے درائی ایکنی کے لیے تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تو چلیں کرتے ہیں ویڈیو کو شروع پر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مدھولیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں دہی بنانے کے لیے ہم نے سب سے پہلے دودھ کو ابال لینا ہے جب تک یہاں دودھ ابلتا ہے ہم نظر ڈالتے ہیں دہی کے ہیلپ بینیفٹس پر دہی جو ہے انرجی بوسٹر ہے اور رچ ان کیلشیم ویٹیمن اور منرلز ہے دہی جو ہے آپ کی ڈائیجسٹس سسٹم کو امپروف کرتا ہے کونسٹیپیشن کو دور کرتا ہے اور یہ ویٹ لاؤس کرنے میں بھی ہلپ کرتا ہے اس میں موجود کیلشیم جو ہے آپ کی بونز اور تیت کو جو ہے سٹرونگ کرتا ہے کھانے کے ساتھ دہی کا مسلسل استعمال جو ہے کولیسٹرول لیول کو ریڈیوس کرتا ہے بات کریں اگر ہیرز کی تو ہیرز کے لیے بھی بہت زیادہ بینیفیشیل ہے ڈرینڈرف کو بہت تیزی سے دور کرتا ہے اور ہیرز کو سلکی اور شانی کرتا ہے ہفتے میں دو دفعہ اگر دہی اپنی جڑوں میں اچھی طرح لگا کے 15-20 منٹس چھوڑ دیں تو ڈرینڈرف جو ہے بہت تیزی سے اور بہت جلدی ختم ہوتا ہے اور ہیرز بھی سلکی ہو جاتے ہیں اسکن کے لیے یہ انسٹنٹ بلیچنگ ایجنٹ ہے مطلب یہ اسکن کو فوری طور پر جو ہے فیر کرتا ہے تو پہلا فیس پیک جو ہے وہ اس طرح بنے گا یہ اسکن فیر کرنے کے لیے ہے آپ نے دو چمچ لینے ہیں دہی کے اور اس میں چند کترے ڈالنے ہیں نیبو کے اور بیسن کا ایک چمچ اس کو اچھی طرح مکس کر کے چہرے پر 15 منٹ کے لیے لگائیں اور اس کے بعد جو ہے اچھا سا مساج کر کے اس کو اتار دیں تو آپ کی اسکن جو ہے بہت ہی اچھی فیر ہو جائے گی یہاں پر جو ہے دودھ اپل گیا اور اس کے بعد جو ہے یہ روم ٹیمپریچر پر آ گیا اب ہم اسے جمع لیں گے یہاں پر میں مٹی کی جو ہے ہنڈی لے رہی ہوں مٹی کے ہنڈی میں بہت ہی زبردست میرا دہی جمع تھا اور اس کا ذائقہ بھی بہت زبردست تھا کیونکہ مٹی کے ہنڈی کے اپنے ہی بینیفیٹس ہیں تو نیکس سٹیپ ہوگا کہ جتنا ہم نے دہی جمعنا ہے اتنا ہم دودھ لے لیں گے بہت ہی ہلکا سا گرم ہوگا دودھ نہ بہت زیادہ تیز نہ بہت ہلکا مطلب گنگنا دودھ جسے کہتے ہیں اس طرح کا دودھ ہے اچھا اس طرح ڈالنے سے یہ جو جھاگ بنتے ہیں اور دودھ جو ہے اوپر جھاگ بنا دیتا ہے تو اس سے جو ہے ملائی بہت اچھی جمتی ہے اس لئے تھوڑا دودھ کو اوپر کر کے ڈالیں تاکہ اس طرح کے جو ہے بابلز بن جائیں تو ملائی بہت اچھی جمع گی یہاں پر جو میں نے جو پہلے ہی دہی جمعایا تھا اس میں سے میں دو جو ہے ٹیبل سپون جو ہے اس کے اندر ڈال دوں گی سائیڈ میں ویسے تو لیمو سے بھی جمتا ہے اور مرچوں سے بھی لیکن سب سے ایزی طریقہ دہی سے دہی جمعنا ہے تو یہاں پر میں نے سائیڈ میں جو دو چمچ ڈال دی ہیں اب اس کو میں بالکل ڈھک دوں گی اور نہ اسے ہلاؤں گی اور نہ موف کروں گی تو یہ چھے سے آٹھ گھنٹے اسی کنڈیشن میں رہے گا اس کے بعد ہم اسے فریج میں رکھ دیں گے تو ماشاءاللہ سہری میں یہ اتنا اچھا ہمارا دہی جم گیا تھا اب میں اسے فریج میں رکھ کری ہوں تقریباً تین سے چار گھنٹے کے لیے اور جب ہمارا دہی تھنڈا ہو جائے گا تو بہت اچھے سے سیٹل ہو جائے گا یہاں پر دہی تھنڈا ہو گیا اور سیٹل ہو گیا میں آپ کو دکھاتی ہوں بہت ہی بہترین دہی جم آتا اچھا بات کرتے ہیں دوسرے فیس پیک کی جو دوسرا فیس پیک ہے وہ ہے ڈرائے ایکنی کے لیے ڈرائے ایکنی کے لیے آپ جو ہے دہی کا ایک ٹیبل سپون ہلدی کا ہاف ٹی سپون اور ہنی کے پانچ سے سات کترے اسے اچھی طرح مکس کر کے اسے بھی 15 منٹس کے لیے فیس پہ لگا لیں گے اور پھر واش کر لیں گے انشاءاللہ اسے بہت ہی تیزی سے ڈرائے ایکنی جو ہے ختم ہو جاتا اور جن کا فیس بہت زیادہ ڈرائے رہتا ہے وہ بھی یہ فیس پیک جو ہے استعمال کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولی گا اور اگر میری چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ